ملتان میں بچی کے اغواقی کوشش ناکام چہریوں نے اغواق کار کو پکڑ کر درگت بنا دی دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا چنیوٹ میں جوئے کے لیے پیسے نہ دینے پر شہر کا بیوی پر بہیمانہ تشدد زندہ جرانے کی کوشش خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جنوبی پنجاب کے نو ازا میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز تیس لاکھ سے زائد بچوں کو قتلے پلائے جائیں گے دیرہ غازی خان نے پولیو ٹیمو کو دھمکی آمیز قط موصول سنگین نتائج کی دھمکیاں پولیو ورکرز کا تحفظات کا اظہار سیکیورٹی پر اہم کرنے کا مطالبہ گزنوالہ میں بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات نہ دیے جانے پر عوامی نمائندے سراپا احتجاز بن گئے میئر کے امیدوار کا کمیشنر آفیس کے باہر نان ٹکی کی ریلی لگا کر انوکھا احتجاز نان ٹکی کی مرکزی اشارہ پر لگے دیوہیکل سائن بورڈز عوام کی جان کے لیے خطرہ بن گئے کسی بھی وقت سانہے کا خرشہ انتظام یعنی آنکھیں بند کر لیے حیدر آباد میں سخت گرمی میں شدید لوٹ چلنگ کے باعث دو افراد جان سے ہاتھ دو بیٹے لیکن حکام کو رہن نہ آیا عوام کا احتجاج ہے اس کو کا علامتی جنازہ بھی نکالا دادو کے نواہی علاقے میں پانی کا بہران شدید ہو گیا جانور پیاسے مرنے لگے سینکڑوں دیہات کے مکین گھر بار چھوڑنے پر بچ گئے پشاور سمیت صوبے کے آٹھ حساس اضلا میں تین روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز دیس لاز سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے سیکیروٹی کے سخت انتظامات پولیس کے ساتھ پوجی تائینا پشاور میں بزلی کی طبیل نوٹ شیڈنگ سے تنگ شہری پھر سڑکوں پر نکل آئے بزلی کی ٹرانس میچن لائن پر زنجیریں ڈال دی مشتر مظاہرین کی پول گرانے کی بھی کوشش اور گلوچستان کے دس اضلا میں تین روزہ انصداد پولیو مہم جاری سارے پانچ لاز سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے سیکیروٹی کے بین دیہائی سخت انتظامات ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبہ پنچھاپ کا ملتان میں شہریوں نے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اغواکار کو پکڑ کا خوب درگت بنا دالی اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا بستی بوہر میں آصف نامی نوجوان مبینا طور پر چھ سالہ بچی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا کہ بچی نے شور مچا دیا جس پر شہریوں نے اغواکار کو پکڑ لیا انہوں نے سڑک پر ہی عدالت لگا لی اور اغواکار کی خوب درگت بنا آئی شہریوں کا کہنا تھا کہ اغواکار بچوں کو چونگم اور ٹوفیوں کا لالش دے کر برگلاتا تھا اور پھر اغوا کر لیتا تھا شہریوں نے اغواکار آصف کو شدید تشدد کے بعد تھانا اسطیل ماری پولیس کے حوالے کر دیا ہے دوسری طرف پولیس روایتی بے ہیسی کا بظاہرہ کرتے ہوئے تاقید سے پہنچی خبر ہے چنیور سے جہاں جوے کے لیے پیسے نہ دینے پر خاون نے بیوی کوئی بہبانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا زندہ جلانے کی کوشش بھی کی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چنیور کے علاقے محلہ قصبہ کے رہاشی شاہدہ بی بی کا شوہر عرصہ دراز سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے آج اس نے جوے کے لیے اپنی بی بی سے رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا جس پر خاون آگ بگولہ ہو گیا اور اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو خاون نے شاہدہ پر تیل چڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی جس سے اس کا شہرہ اور دائیں بازو چھلس گیا خاتون کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور شاہدہ کو فوری طبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کیا پولیس تھانہ سٹی نے واقعی کی تفتیش شروع کر دی ہے سات سو تیرہ بچوں کو پولیسے بچاؤ کے قطرے پھلائے جائیں گے ملک دیگر شہروں کی طرح ملتان اور جنوبی پنجاب کے دیگر ازلا میں بھی انصداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تین روز تک جاری رہنے والی مہم میں ڈی جی خان مزفرگر لیا راجنپور رہیمیار خان بھکر اور ملتان کے ازلا میں پانچ سال تک کے عمر کے بچوں کو پولیسے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پھلائے جائیں گے ملتان میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار جبکہ جنوبی پنجاب میں مجموعی طور پر تیس لاکھ انچاس ہزار سات سو تیرہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پھلائے جائیں گے ملتان میں انصداد پولیو مہم کے لیے نو سو انتالیس اور مجموعی طور پر سات ہزار نو سو دس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں بس اڈو ریلوے سٹیشنز اور ائرپورٹ پر بھی بچوں کو قطرے پھلانے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں محکمہ سہر کے مطابق ملتان میں انصداد پولیو مہم کے لیے ایک سو اکاون ایریا انچارجز بنائے گئے ہیں جو مہم کی نگرانی کریں گے تین درزہ انصداد پولیو مہم کے موقع پر سیکیروٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سیالکوٹ اور گرد و روح میں بارج سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے تاہم نشے بیلا کے زیر آب آگئے ہیں جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا سیاکوٹ ڈسکا سمڑیال اور پسرور سمیٹ گردنوہ میں عبر رحمت نے گرمی کا زور توڑ دیا موسم سہانا کیا ہوا کیہریوں کے چہرے بھی کھلوٹھے برکھار اس نے ہر سو جل دل کر دیا چرین پرنٹ بھی چہچہانے لگے پتوں اور سب سے پر بھی تاز کیا گئی بارش کے باعث دلیوں اور سڑکوں میں پانی بھی کھڑا ہو گیا جبکہ واسا کاملہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگا جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف محقویں موسمیات میں آئندہ چوبیس کھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش ہوئی کر دی ہے جبکہ دلی انتظامے کے مطابق دلہ بھر میں دریا ندینالے اور نہریں معمول کے مطابق بہ رہی ہیں شاجیونہ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں تاینا ڈاکٹرز آپریشن کے تین سے آٹھ ہزار روپے وصول کرنے لگے ہیں غریب عوام سراپا احتجاج بن گئے ہیں شاجیونہ کے رورل ہیلتھ سینٹر سے علاج کرانا غریب عوام کو پرائیویٹ اسپتال سے بھی مہنگا پڑ رہا ہے ڈاکٹرز فی آپریشن کے تین سے آٹھ ہزار روپے وصول کر رہے ہیں عوامی شکایات پر جب میڈیا کی ٹیم رورل ہیلتھ سینٹر شاجیونہ پہنچی تو مریضوں کے لوحقین نے احتجاج کرنا شروع کر دیا مظہرین نے بتایا کہ اسپتال و تاینا ڈاکٹرز انہیں پریشان کر رہے ہیں آپریشن کی صورت میں ان سے پیسے وصول کیا جاتے ہیں اور مہنگی عدویات انہیں میڈیکل سٹور سے خریدنا پڑتی ہیں جب میڈیا ٹیم نے ڈاکٹرز شہادت بخاری سے موقف چاہا تو ڈاکٹر نے نا صرف موقف دینے سے انکار کیا بلکہ صحابیوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے باہر نکال دیا دوسری جانب سراپا احتجاج مریضوں اور لوحقین نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رکھ کریں گے گجاوالا کا جہاں بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات نہ دیے جانے پر عوامی نمائندیں سراپا احتجاج بن گئے میئر کے امیدوار یاہیہ بٹ نے کمیشنر آفیس کے باہر نان ٹکی کی ریڑ ہی لگا کر انوکہ احتجاج کیا ہے گجاوالا کی یونین کانسل چونتیس کھیالی سے بلدیاتی انتخابات کے دوران چیئمن منتقب ہونے والے یاہیہ بٹ اور یونین کانسل تینتیس سے چیئمن بننے والے رزوان چیما نے دیگر بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ اختیارات نہ دیے جانے کے خلاف احتجاجن کمیشنر آفیس کے باہر نان ٹکی کی ریڑ ہی لگا لی کمیشنر آفیس کے باہر احتجاج کرنے والوں نے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے کے مطالبات درشت تھے اس موقع پر مظاہرین نے زبردست نانے بازی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کو کئی ماہ گزرنے کے باوجود منتخب عوامی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیے گئے جس سے منتخب چیرمن وائس چیرمن اور کانسلرز کی سیاسی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے احتجاج کرنے والے بلدیاتی نمائندوں نے فوری طور پر بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے علاقوں کے مسائل حل کروا سکیں